شیطان کے پاس ہمارا ڈاکومنٹری ایویڈنس زیادہ ہے تو آپ کو سکتا ہے کہ شیطان میرے باپ سے بھی واقف تھا عزل سے ہے اور اس کا میری پوری نسلوں کے بیہیویر سے اگائی ہے اس نے ہماری زندگی پر بیک کی ہے تو اس کے پاس جو ہماری فائلیں ہیں وہ مکمل ہیں ہم جو کہ بلکل نئے آئے ہوتے ہیں ہم اپنے آباؤ اداز سے بھی اتنی آگہ ہی نہیں رکھتے تو ہمارے ہاں سب سے بڑا علمیہ ہے جب سے قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ یہ تمہیں دیکھ لیتا ہے تمہارا خفیہ دشمن ہے تم اسے دیکھ نہیں سکتے تو گھات میں بیٹھا ہوا تو ہر موزی خطرناک ہوتے مگر یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ ہم اپنے ایک انٹیلیجنس سے یا خدا پہ اعتبار کے لیے جب عقل آلہ ترین مایار کو پہنچتی ہے تو ہمارے دل میں ایک ایسا سسٹم پیدا ہوتا ہے جو اللہ کی کرم سے ان کے الفاظ کے مطابق کہ جب کوئی وسوسہ شیطان دل سے گزر جاتا ہے تو انسان چونک پڑتا یعنی ارلی علامنگ سسٹم انسان میں موجود ہے مگر وہ بغیر واسطہ ربانی کے وہ ایکٹیویٹ نہیں ہو سکتا یہ جو ہمیں ایڈوانٹیج ہے یہ ہم جب تک اس ایڈوانٹیج کے لیے پروپر بیہیو نہیں کرتے ہم خدا کے کرم کے مستحق نہیں ہوتے تو یہ ارلی وارننگ سسٹم ہم پہ بیدار نہیں ہوتا شاید اسی لیے انسان خدا کے تصور کے بغیر مہر ایک کارندہ شیطانی ہو کے رہ جاتا ہے